بندہ خلیل احمد شدید وضاحت آپ کی خدمت میں ارز کی جا رہی ہے جیسے کہ کل بھی آپ سے ارز کیا گیا تھا کہ اس وبائی وقت میں سختی سے ہر طرح کی بھیڑ اور اجتماع سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے عام طور پر بیماری کا اثر ایک شخص کی اپنی ذات پر ہوتا ہے لیکن اس سے شدید اجتماعی ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے اور شرعن اپنے آپ کو اور دوسروں کو ضرر سے بچانا واجب ہے ان حالات میں ماہرین کی رائے کے مطابق جمعہ کے لیے لوگوں کا جمع ہونا بہت نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ بلڈنگوں سوسائٹیوں کمپاؤنڈ اور بلڈنگ کی چھتوں پر نماز جمعہ کی آدائیگی کے لیے تعداد میں جمع ہونا بہت نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں جو طریقہ جمعہ کی نماز کے لیے ارز کیا گیا ہے وہ تو بہت ہی مختصر تعداد میں گھروں پر کمروں میں ادا کرنے کے لیے ارز کیا گیا تھا بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر تعداد میں جمع ہو کر جمعہ ادا کرنے کے فکر فرما رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جمعہ کی آدائیگی کے لیے محلے کے لوگوں کا اکھٹے ہونا ہرگز مناسب نہیں البتہ گھروں میں چند افراد جمعہ ادا کر لیں اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے میں حقیقت پسندی اور مسلحت اندیشی کا ثبوت دیں انسانی زندگی کی حفاظت کے سلسلے میں شرعی ہدایات کو ملہوز رکھیں اور جذبات کی روح میں بہنے کے بجائے شریعت کے منشاہ کے مطابق عمل کریں مجمع اور بھیڑ اکھٹے نہ کریں مختصر تعداد میں نماز جمعہ ادا کریں نماز جمعہ کے گھر میں ادا کرنے کے طریقے کے لیے کل کی آڈیو سے مراجعت کریں جزاکم اللہ فاہسن الجزا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ